موسیقی خواتین حضرات پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے کھیت کھلیان بڑے زرخیز ہیں اس میں کیا شک ہے بالکل مگر میں آپ کو بتاؤں یہاں کا ہر قریہ ہر گاؤں ہر قصبہ ہر علاقہ مردم خیز ہے اور مردم خیزی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ سے ہر مختلف فیلڈ کے لیے بہترین لوگ پیدا ہوتے ہیں اگر میں موسیقی کی بات کروں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ فنکار اپنے گاؤں میں یا اس کے مضافات میں مشہور اور مقبول ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ ایسے امدہ ہوتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں مقبول ہو جاتے ہیں ان کو علاقائی فنکار کہا جاتا ہے اگر علاقائی فنکار بہت امدہ ہو اور ریاضت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو منوالیا ہو تو پھر وہ اپنے صوبے کی پہچان بن جاتا ہے اور اگر صوبے میں سے اُبھر کے اس کی آواز باقی تمام صوبوں میں پھیل جائے تو اس کی شہرت اور مقبولیت ملک گیر ہو جاتی ہے اور جب ملک میں اس کی آواز گونجن لگے تو بہت سارے وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بھی اس کے مدہ اور مطرف ہو جاتے ہیں ایسے فنکاروں کو پھر ہم عالمگیر شہرت کا حامل کہتے ہیں خواتین حضرات شبستان میں ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ آج ایک ایسی فنکارہ تشریف لائی ہیں جنہوں نے اپنا تعلق بنیادی طور پر اپنے علاقے اپنے صوبے اپنی زبان اور اپنی تہذیب و شاعری کے ساتھ بنایا مگر وہ تہذیب وہ زبان وہ شاعری وہ پیغام ہم سب کے دلوں میں بستا ہے اور ہم سب کون ہیں ہم سب وہ ہیں جو تصوف کو عالمگیری محبت اور بھائی چارے کو رومانس کو ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں اور جو بھی فنکار جس آواز میں بھی جس زبان میں بھی اس چیز کا آوازہ بلند کرے گا ہمارے کان ہمیشہ اس کو سننے کے لیے تڑپ اٹھیں گے ترستے رہیں گے خواتین حضرات میرے ساتھ آج موجود ہیں میری بہت پیاری عزیزہ اور آپ کی ہر دل عزیز فنکارہ سنم ماروی اور سنم جب تشریف لائی ہیں تو یقین کیجئے میں نے کہا کہ سنم ایک اور صاحب ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فنکارہ کے لیے اللہ تعالی جس شوہر کو چنتا ہے وہ یا تو بہت اچھا ہوتا ہے یا بہت برا ان دونوں کے درمیان یعنی کہ حامد بحلول صاحب اور سنم کے درمیان اب ایک ایسا رشتہ اور محبت ہے جس کے ثبوت ماشاءاللہ چار ہنہار بچے ہیں تو اب اس کے بعد تو کوئی اور چیز رہی نہیں ہے جب تک آپ کا دل قریب نہ ہو جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے آپ اولاد پیدا کرنے کی ذمہ داری اور پھر ماشاءاللہ چار پھول اس آنگر میں مہک رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں ان کو بڑا ہوتے اور کامیاب ہوتے دیکھیں ان کی تمام خوشی اللہ تعالی آپ کو نصیب کرے پاتین حضرات آج کا پروگرام یوں بھی بڑا مزاک ہے کہ سنم کے گیت تو ہم سنیں گے لیکن کچھ حال حامد بحلول کے دل کا بھی سنیں گے اتنی بڑی فنکارہ جس کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں اس کے شوہر کی زندگی یقین بہت آسان ہوگی آسانیوں کا حال سنیں گے یہ پوچھیں گے کہ محبت کی بنیاد کیا بنی سنم کا چہرہ یا سنم کا گلہ یہ بھی بڑا اہم ہے سر اچھی گلوکارہ جو خوش رو بھی ہو اور خوش گلو بھی ہو اس کے ہاں دو معاملے ہوتے ہیں اس کے بعد دو دھاری تلوار ہوتی ہیں اپنے کسی بھی چاہنے والے کو اپنا شوہر بنا کے اسیر کرنے کی خواتین حضرات سب سے پہلے یہ جو کہہ کہہ سنم کے سنائی دے رہے ہیں یقین کیجئے یہ پروگرام کا حصہ نہیں یہ میری باتوں پر بج رہے ہیں خواتین حضرات ایک اور بات میں نے کہنی ہے مجھے ایک چیز کا اطراف ہے میں لاہور سے یہ پروگرام کرتا ہوں اور کئی دفعہ ہلکی سی زیادتی یہ ہو جاتی ہے کہ میں پنجاب یا پنجابی گانے یا پنجابی شاعری کا زیادہ ذکر کرتا ہوں آپ کو میں کس طرح دل کھول کے دکھا دوں کہ جہاں میرے ملک کے جو جو مقامات ہیں ہر جگہ میرا دل دھڑکتا ہے میرے بچپن کا بہت بڑا حصہ کراچی اور سندھ میں گزرا مجھے آج بھی جب کراچی جانا ہوتا ہے تو بالکل اینجل اگدہ سجاد صاحب جب میں پیکے آگئے ہیں اور میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سر واقعی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین سے جو معرفت اور برکت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اس نے ہم سب کی زندگیوں کو شاداب و کامران کیا ہوا ہے تو وادی مہران کے رہنے والوں تمہیں کیا پتا کہ ہم کس قدر تمہیں چاہتے ہیں اور کس قدر تمہارے دلوں کے قریب ہیں خواتین حضرات آج کا پروگرام میں خاص طور پر سنم کو یہ کہوں گا کہ سندھ کے شورا اور صوفی شورا کا کلام شامل کریں تاکہ شبستان کے اندر وہ توازن اور وہ توانائی پیدا ہو سکے جو صرف وہ زبان اور وہ کلام پیدا کر سکتا ہے خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے صرف سنم کی خاطر نہیں سنم کے سنم کے لیے بھی آج دیکھ لیجئے سنم کے سنم بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کی باتیں سننی ہیں یہ وہ سنم نہیں ہیں جو خاموش ہوں تو پھر شبستان کے علاوہ اور کونسی جگہ ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ کہیں اور اس سے بہتر گفتگو اور گلوکاری ہو سکتی ہے تو جائیے آپ کہاں جائیں گے سنم یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی ایک بات بتاؤں آپ کو جس قدر محبت سندھی زبان میں بیان کی گئی ہے شاید ہی کسی اور زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ فارسی میں بڑی محبت ہے ایک تو بیٹا ہمیں سمجھ نہیں آتی دوسری بات ہے ابھی کسی فارسی بولنے والی لڑکی سے ہمارا کوئی ایسا تعلق بنا نہیں ہاں مگر صرف سندھ کے لوگوں سے ہماری محبت اور ہمارا دل ملتا ہے واقعی بیٹا میں محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز سے جو گئے دنوں میں ہمارے بہت پسندیدہ گلوکار استاد محمد جمن صاحب سنائے کرتے تھے اور ایسی کیفیت ہے اس گیت میں ایسی کیفیت ہے کہ بیان سے باہر ہے عشق اور محبت کی جلتی بھڑکتی آگ کا ذکر ہے مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی خیال ان کی سمجھ سے باہر ہوگی مگر جن کو سمجھ تھوڑی تھوڑی آئی ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے جب سنم نے بہترین یہ چیز استاد جمن صاحب کی آج یہاں شبستان میں شامل کی ملاحظہ کیجئے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا ڈھا دے جو کچھ رہندا پڑ کسی دا پڑ کسی دا دل ناڈھان رب دلاؤں وچ رائندہ ہو یار ڈاڈھیشک آتیشیں لائی ہے 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 موسیقی بھول گھلا کے عشق جوایا محبت داڈھا شور مچایا موسیقی بھول گھلا کے عشق جوایا محبت داڈھا شور مچایا موسیقی بھول گھلا کے عشق جوایا موسیقی 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 سنم اپنے نام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سنم کا لفظ تو مجھے سمجھ آتا ہے جہاں تک ماروی کا تعلق ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سندھ کی عشقیہ داستانوں کی ایک ہیروین ہے آپ جانتی ہیں کہ عمر ماروی کی داستان کتنی مشہور ہے یہ عشقیہ نہیں اس کو کہا سکتا پر یہ کہا سکتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ماروی جو ہے ایک سندھ کی عورتوں کیلئے اور سمجھا جائے تو پاکستان کی عورتوں کیلئے ایک رول مارڈل ہے وہ اس لیے کہ جب اس کو ابھی کی زبان میں انگلیش میں کہا جائے جب کڈنیپ کر کے اس کو ایک کلے میں لے کر گیا اور اس کو بہت ساری چیزیں آفر کی عمر نے کہ یہ بھی آپ آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں ہیرے دے دیتا ہوں اس نے کہا کہ مجھے اس سب چیزوں سے زیادہ اہم اپنے گھر والوں کی عزت ہے میں یہاں پر ہوں جتنا ٹائم مجھے تم قید کرتے ہو کیونکہ حکومت تمہاری قید کر سکتے ہو پر میں اور میری عزت میرے بس میں ہے میرے لئے تم میرے بھائی ہو آخر جب اس کو آزاد کیا اس کلے سے تو اس عمر نے اس کے سر پر ہاتھ رکا اور کہا کہ تم میری بہین ہو اور میں گھر سے میرے کلے سے تم رخصت ہو کر بہین ہو کر یہاں سے جاؤگی اور میں آپ کا بھائی ہو میں اپنی بہین کو رخصت کروں گا بے انتہا اندہا آج آپ نے انفرمیشن مجھے دیئے میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ نوری جام تماشی کی طرح عمر ماروی بھی شاید عشقیہ داستان نہیں بلکل عشقیہ بلکل نہیں یہ ایک وہ تھا کہ ایک رول مارڈل ہے ہمارے سندھ کی عورتوں کے لیے پاکستان کی عورتوں کے لیے کہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے خاندان کی کیا عزت ہوتی ہے بے شک بلکل صحیح آپ نے کہا مجھے پہلی دفعہ یہ بات چلیئے بیسے میں اپنے آپ کو بڑا پھنے خان سمجھتا ہوں مگر بیٹا لاہور میں رہنے والوں کو اگر عمر ماروی کا قصہ ہی پتا ہے یا نوری جام تماشی کا نام بھی آتا ہے تو یہ بڑی بات ہے مجھے بتاؤ کتنے ملے ہیں تمہیں ابھی تک جو تمہیں ان کرداروں سے واقف نظر آئے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں تو پھر میں بھی شاباش کے لائک ہوا کرنی حاند صاحب دفعہ آپ کی انفارمیشن بہت زیادہ ہے بڑی مشکل تنجھگاہ کہ میں گالکوائی ہے ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں پیٹا بچپن میں ہر گانے والا کسی کا گانہ سن کے اپنے گلے کو کھولتا ہے ارے بہت امدہ آواز اگر گلے میں اگر کانوں میں پڑے تو پھر گلہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے جب تک ہم اس سے بات نہ کریں اس کے کان میں آواز نہ جائے وہ خود نہیں بولتا آپ کو اولی دور میں کس کی آواز نے متاثر اتنا کیا کہ آپ نے اس کو گھانا شروع کیا پہلے تو بی بی عبدہ پروین کو میں نے فرس ٹائم جب سنا تو تب مجھے لگا کہ مجھے کلام کرنا ہے اور میں نے صوفی کلام کرنا ہے پر یہ ہے کہ میں بہت بڑی اور بہت زیادہ بہت بڑی جس چکسیت کی فین ہوں وہ میڈام نور جان ہے جن کو ہم تو کیا میں تو کیا میں تو بہت چھوٹی سی آرٹسٹ ہوں پر پوری دنیا کے آرٹسٹ ان کو بہت پسل کرتے ہیں میں تو اتنا چھوٹی سی آرٹسٹ ہوں بیٹا قصہ یہ ہے کہ تمہارا انتخاب اپنے آئیڈیل کے لیے اتنا اچھا ہے کہ جب اچھا انتخاب آئیڈیل کے لیے ہو جائے تو پھر اس کے بعد راہیں خود بخود ہموار ہو جاتی ہیں بیٹا یہ بتائیے کہ جو گائیتی کی تعلیم ہے وہ بنیادی طور پر ساری آپ کی راگداری پر مبنی ہے اور اب مختلف گیت بھی آپ نے گانے شروع کر دی ہیں مطلب فلمی گیتہ بلکل نہیں گارتی میں نے بھی تک کسی فلم میں آپ کا گیت نہیں سونا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کوئی خاص نہیں بس میرا ایک پیغام ہے اور کہ صوفیوں کا کیا پیغام ہے میں نے جو پڑھا ہے میں نے سٹیڈی کی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ ہی کروں کہ مجھے کوئی اگر اس پر سوال آتا ہے تو اٹلیس میں اس کا جواب دے سکوں یہ ہے میں نے سٹیڈی اس پر کیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں صوفی کلام ہی کروں بس میری ایک سوچ ہے کہ ان کا جو پیغام ہے کم لوگ جو ہے بی بی آبدہ پروین تو بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ ان کو پوری دنیا جانتی ہے پر میں چاہتی ہوں کہ میرے فادر بھی ایک درگاہ سے ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے جو کلام ہیں صوفی حضرت سچل سرمست حضرت بیردل بیکس کو آج تک کسی نے نہیں پڑھا کسی نے نہیں سنا وہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو سندھ کے ولی ہیں ان کو لوگوں تک ان کے پیغام لوگوں تک پہنچا بڑی کامیابی سے آپ پہنچا رہی ہیں آپ نے لوگوں تک پہنچانے کی بات کی پیٹا بہت سے مختلف ملکوں میں آپ کے کانسٹس ہوتے ہیں ابھی حامد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جگہ جگہ آپ کا گانہ آپ کے کانسٹس بغیرہ رینج ہوتے ہیں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اچھے سننے والے کس ملک کے رہنے والے ہیں میں کینیڈا میں ابھی گئی تھی تو بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا پر اس سے بھی زیادہ ایک میں آپ کو بات سناوں گے کہ میں جپان میں گئی تھی اور وہاں پر سب مجھے سننے والے پاکستان ہی نہیں تھے پر ادھر کے ہی لوگ تھے تو وہاں پر میں نے ایک کلام گیا خود ہی کا سرے نہا لا الہ الا اللہ تو میں نے ہمارے ساتھ جو تھی پروموٹر تھی ان کو میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ سب میرے ساتھ کہیں تو وہ یہ ایک میرے لئے بڑی بات تھی سب لوگ نے میرے ساتھ پر کہا لا الہ الا اللہ تو وہ مجھے سمجھ نہیں رہے تھے تب مجھے یہ بھی فیل ہوا کہ میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی آپ کو کہتا ہے جپان میں اکثر لوگ خدا کو نہیں مانتے مگر تم نے وہاں پر خدا کا پیغام بلند کیا تو اس میں سب لوگ ہم آواز ہو گئے بلکل بلکل اور مجھے ایک ہی آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ بلکل اچھا پیٹا جیپان میں اور کیا چیز دیکھی وہاں پہ کیا چیز پسند آئی وہاں کی بس ایک مجھے ایک پرابلم ہے یا کچھ بھی ہے میں جس بھی کنٹری میں جاتی ہوں میں گھومتی بلکل بھی نہیں ہوں بس یہاں یہ ہے کہ میں نے پڑھ لیا کسی کلام کو بیٹھ کر جو رات کو کرنا ہے اس پہ میں کام کرتی ہوں یہاں یہ ہے کہ روم میں بس رہنا ہے وہاں میں جاتے سب میرے میزیشن جو ہے سب گھوم لے کے لئے چلے جاتے ہیں پر یقین کریں میں کب امریکہ سے لے کے ابھی تک میں نے فورٹی کنٹریز میں گئی ہوں چالیس پر مجھے نہیں لگتا مراکو میں نے دیکھا تھا مراکو مجھے بہت پسند آیا پیٹا میں اب آؤں گا فرمائش کے لیے حامد صاحب حامد صاحب آپ کی بیگم نے بتایا کہ میڈم نورجہاں کو بہت پسند کرتی ہیں میڈم کے ہزاروں گانے ہیں جو کئی دنیا سنتی رہتی ہے میں چاہوں گا کہ پروگرم کے اس حصے میں آپ کی فرمائش شامل کی جائے میڈم کی کونسی چیز ہے جو کہ آپ اپنی بیگم سے سننا پسند کریں بیسے تو میڈم کی کونسی چیز کو میں یہ کیسے چوز کر سکتا ہوں ساری چیزوں میں سے کونسی چیز میں کہوں کہ یہ اچھی ہے یا یہ مجھے سنائیں بے شک ایک میڈم کا ایک گانہ ہے جس گانے پہ حالانکہ سنم صوفی سنگر ہے وہ سنم نے پہلی دفعہ ہی وہ میڈم کا گایا تھا اور وہ سیونٹین تھ نیشنل اوارڈ جو ہے سنم کو اس گانے کی وجہ سے دیا تھا تو وہ گانہ ماسو عبداللہ کی کمپوزیشن ہے اور بابا چشتی کا لکھا ہوا ہے وہ بے شک آپ سمجھ گئے ہوں گے سر میں ایک نہیں سمجھا سجنا را تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بوے کھولے نینہ دیاں باری ارے بیٹا تو باستفار میں نے کہا سمجھانا ہے لیکن سر میں ایک بتاؤں یہ انتخاب میڈم کا اپنا بھی تھا جب ترنم ٹو ریکارڈ ہونا شروع ہوا ہے تو سر دوسرے پروگیم کے لیے میڈم سے پوچھا گیا کہ میڈم پہلے میں احمد فراز کی خزر سے شروع کیا ہے اب پنجابی میں کیا شامل کریں گے فاروق مشیر صاحب دوا ہے میڈم نے کہا میں سب سے پہلے یہ چیز گانی ہیں مجھے آج تک یاد ہے کہ اچھی نے ماسٹر بھولا کا تو ذکر صاحب دھن میں آئی گیا سجاد صاحب اچھی میہ نے جا کے اورنج رنگ کی ساڑھی میڈم کے لیے نکالی میڈم کے بال ایک نئے انداز سے باندے گئے اور محرابویں بنا کے ایک بارہ دری فاروق مشیر صاحب نے آزم خان سے بنوائی جو وہاں کا سیٹ ڈیزائنر تھا اور میڈم نے درمیان میں سر جی میڈم کا مزہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں موڈ بنانا ہوتا تھا کسی گانے کے مطابق کہیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنے سینے میں جھانک لیتی تھی وہاں پہ نینہ دے بوئے اور باریاں سب کھلیاں تھے باندھ ہوئیاں تھے ٹوئیاں یا مل جاندیاں سار یہ مزہ ہے کیا بات سر گیت تو گائے جا سکتے ہیں بیٹھے ہوئے سروں سے رچائے جاتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جذبوں سے یہ بڑی ضروری چیز ہے پہتین حضرات حامد کی فرمائش ہم برسوں بعد آج اپنی بیگم سے شبستان میں پوری ہو رہی ہے آئندہ بھی کچھ سننے آگے ساڑھے کو لاجہ کرو اسی سنوا دے آنگے لائیے بیٹا ہندہ رات دا جاغنا بہت مشکل یا کوئی جاغ دا پہرے دار راتی یا کوئی جاغ دا عشق دیتار بھانا یا کوئی جاغ دا دکھیا بیمار رات سجنا رات تک تک ہاریاں دل دے میں بووے کھولے نینہ دیاں باریاں سجنا رات تیرا موسیقی سجنا رات تک تک ہاریاں دل دے میں بووے کھولے نینہ دیاں باریاں سجنا رات موسیقی 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 تک کھولے نینہ دیاں باریاں موسیقی موسیقی امیر صاحب گانہ بھی ہوا فین فالوینگ بھی ہوئی پیسہ بھی بہت آتا ہے یہ بتائیئے ایک طبق کو جاتی نہیں بیوی سے صرف بڑا دفعہ میں نے بھی اپنا دل مارا ہے مگر پھر بھی پتا نہیں کیوں یہ مانتا نہیں وہ توقف پتہ کیا ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ پکا کے کھلائے یہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہے کبھی لکھ سب یقین مانیے سنم کو ٹائم کم ہوتا ہے لیکن کبھی جب اس کے پاس ٹائم ہو لیکن اگر کبھی یہ پکا کے کھلا دے تو پھر دو دو تین تین دن پھر مجھے کسی اور کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا اچھا مگر اومن کیا چیز پکاتی ہیں لکھ سب یہ کریلے گوشت بہت اچھے بناتی ہیں اور یہ کیمے والی بریانی بناتی ہے مطلب وہ مٹن کیمہ اور چاول وہ آپ سپیشل میں بلکہ آپ کو میری طرف سے آپ کو دعوت دے آپ گھر تشریف لائیں آپ گھر تشریف لائیں میں نے کی پتا سی میری بدنامی اتھے تک پہنچی واقعی تک خود رہا کوئی ہاتھ دے پلا اور یہ جیسے گانے میں نفیس اور خاتون ہیں اسی طرح یہ کھانا بنانے میں بھی بہت نفیس یہ حامد ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کے ذہن میں سارے سر اور راغ اور نغمیں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کا ذہن اتنا تیز نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں ذائقہ نہ ہو یہ جو پکانا ہے بیٹا یہ بھی تو ایک خوبصورت نغمہ ہے جو لوگ زمانے بھر کو روح کی غزہ کھلاتے ہیں کیا ان کے ہاتھ میں بدن کی غزہ پکانے میں ذائقہ نہیں ہوگا بے اس میں کوئی ممکن ہے چیز جنہیں لوگ کی روح کو سہراب کر دیتے ہیں وہ جسم کو اور حازمے کو کیوں نہیں سہراب کریں گے اور یہ میں نے اکثر دیکھا لیکن مجھے حیرت پتا ہے کیوں یہ سجاد صاحب پامے ہیدراباد ہوئے تے پامے لہور ہوئے پاکدہ ہی پہ کریلے گوشت ہاتھ دے سر ویسے خسم سے مجھے لگتا ہے کریلے کھا کے بندے کا گلہ بڑا سر ہوتا ہے یہ ایک میں نے تحقیق کرنی ہے پورا پپر لکھنے ہے صاحب ہاتھ بھی بلکہ پورا ذہن سر ہو جانتا ہے یہ گانے والے جو ہیں یا بجانے والے یا آرٹسٹ جو ہیں یہ کریلے گوشت نہ ہوں تو وہ انکمپلیٹ ہے پورا وہ پیکج نہیں بنتا اور دھنیا گوشت بھی دیکھئے بات آپ اسنی صحیح کر رہے ہیں کہ جسی کوئی انتہا نہیں واقعی مگر میں یہ دیکھنا واقعی چاہتا ہوں کہ ساری سبزیوں میں سے جو سبزی ہمارے گانے اور بجانے والوں کو پسند ہے وہ کریلے گوشت ہے سر قسم سے واقع ہے میں سنم بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ سبستان میں تشریف لائیں ہیں جی بھی بہت اچھا لگا اور اچھا اگر لگا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی وقت آنا ہے ابھی تو ہم نے آپ سے متفرقات سنیں نہ تب ہم کوئی پورا موضوع دیں گے جس پر بیٹھ کے ہم اچھی طرح یہ محفل رچائیں گے اور حامد صاحب کے بغیر بالکل نانا تم دونوں ایک ساتھ سجتے ہو اور اللہ کرے ہمیشہ اس طرح ایک اقائی بن کے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس تعلق میں برکت ڈالیں ایک بات پوچھنی ہے حامد صاحب بیگم صاحبہ کے گانے کو تو آپ نے سپورٹ کیا ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں اور اب ایک صاحب زادی ہے یہ بتائیے بچوں کی تعلیم خاص طرح موسیقی کی تعلیم کے بارے میں تب ہی آپ دونوں نے آپس میں بات کی ہے بچے ڈوک صاحب ابھی چھوٹے ہیں بیٹی سب سے بڑی ہے سکول جاتی ہے دو بیٹے سکول جاتے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ ابھی سکول بھی نہیں جاتا اتنا چھوٹا ہے موسیق کا اگر ان کا موڈ ہوا یا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح ہے تو ان کے گھر میں ہی ماں ہے ان کی ان کے لیے موسیق حامد ان کا موڈ کیسے ہوگا بچوں کا موڈ بنانا پڑتا ہے ابھی تک تو ڈاک صاحب ان چاروں میں سے کسی کا موڈ نہیں لگ رہا کہ وہ موسیق کچھ سمجھیں گے یا کریں گے بیٹی بیری زیادہ جب وہ کوئی کہتی ہے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر کا بنوں گی تو وہ اس کی سوچ بھی ایسی ہے بہت اچھا پڑتی ہے بہت اچھ پاڑ ہوئے اور اسکول میں بھی ماشاءاللہ فرسٹ آتی ہے تو اور بیٹے موسیق کی طرف مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے کیا پتا کسی وقت بھی یہ خوشکوار چین جا سکتا ہے ان میں سنم جاتے جاتے یہ بتا دو بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہے اس کے بعد تین بیٹے ہیں حامد صاحب کو محبت کس سے زیادہ ہے بیٹوں سے یا بیٹی سے جو بڑا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ ہے اس کے بعد میرا جو چھوٹا ہے وردالی اس کا نام ہے اس کے ساتھ بھی ہے پر بیٹی لگتا ہے کہ اس کی جیسے وکیل ہے میں اس کے ساتھ بات کروں تو جواب وہ دیتی ہے بیٹوں سے مجھے محبت ہے اور بیٹی کو مجھ سے محبت ہے وہ میری مومنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے اس وقت اس کو میں لیٹا ہوں تو اسے پتا ہے کہ اب اس کے دل من بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اس کو کیسے پتا جل گیا کہ آپ پاپا کو سرانہ چاہیے اب ریموٹ چاہیے ان کو میں ان کے لیے بات کروں کچھ کے آپ نے دیکھا پاپا لیٹ آیا تو وہ بات نہیں سنتی یا روم سے چلے جائے گی یا کچھ ایسا مجھے فیل کروایا گی کہ میں نے نہیں سنا یہ ان کو کوئی بات کہیں تو وہ غور سے سنے گی مجھے لگتا ہے وہ وقین ہے ان کی سر کتنی امدہ بات ہے کہ بیٹی کی شکل میں آپ کو گھر میں سپورٹر مل گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے بیٹی کو مجھ سے محبت ہے اور میری بھی وہ جان ہے اور مجھے بیٹوں سے پیار بتا نہیں وہ شاید زیادہ میرے ساتھ رہتے ہیں یا میں ان کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو شاید یہ وجہ ہے باقی بچے سارے ہی پھول ہوتے ہیں ان کی محبت انسان کو ایسا دامنگیر کیے رکھتی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا سر یہ جو آپ جس محبت کا ذکر کر رہے ہیں آپس میں آپ کی بڑی محبت یہ سیکنڈری ہو جاتی ہے یہ سیکنڈری ہوتی ہے سر یہ ایک کچھی دیوار ہے اس کے اندر پکا سیمنٹ تب پڑتا ہے جب اولاد اس کو جوڑ دے اولاد وہ چیز ہے جو دو بلکل الگ الگ لوگوں کو ایک کر دیتی ہے اور ساری زندگی ایک رہنے پر مجبور کرتی ہے ایسی بات اللہ تعالیٰ کرے کہ یہی سب کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے اس نعمت سے بڑھ کے دنیا میں اور چیز کم ہے ویسے میں آپ کو یہ بات آیا بلکل سچ ہے یہ بلکل سچ ہے سجاد صاحب بہت برس پہلے کی بات ہے کہ اصد بخاری صاحب نے جب دلاند سودے کے لیے کلندر کی دھمال کو ریکارڈ کیا تو نئے انترے بیچ میں ڈلوائے تھے اور ایک انترہ ایسا ہے روزے پہ آئی تیرے بن کے سوالی دل کی مرادیں مانگوں تھام کے جالی بی بی جالی کہیں بھی ہو اس کو اس طرح تھامیں کہ آپ کو یہ لگے کہ وہ اسی کے در کی جالی ہے اسی کے روزے کی جالی ہے اس کا صدقہ مانگیں ممکن ہے کہ اس کا عاشق آپ کی جھولی کو بھر نہ دے خواتین وزاد شبستان ختم کرنے سے پہلے ہم سب آج کی محفل سے اپنی مفرد کا سامان کر کے جائیں گے کلندر کی دھمال علی وہ اس میں آزم ہے علی وہ علی وہ اس میں آزم ہے کہ جس نے پکارا اسی کے کام آیا حضرت گروہ نانک اپنی برواز میں مست تھے مریدوں نے کہا کہ جے ہو گروہ کی حضرت گروہ نانک برواز سے نیچے اتری اور اپنے مرید کو کہنے لگے گے جگت کا گروہ جگت کا گروہ حسین ایسا گروہ نا کوئی جیسی کرنی کر گیا ایسی کرے نا کوئی لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن مولان میری موسیقی 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 ادھی رنگ رنگ دے اندر لاد پیری ہو لال پیری ماما نو پیرا بچڑے دے نئے ماما نو پیرا بچڑے دے نئے پیرا نوو وی ویر ملان جولے لالان سندھی دیدہ سیوالتہ سکیشو پاس کلندر دما دم مست کلندر علی دا پیرا نمبر علی رغ رغ دے اندر کلندر مست کلندر دما دم مست کلندر کلندر پا کلندر پوزانی لال کلندر کلندر مست کلندر دما دم مست کلندر لال میری کلندر مست کلندر موسیقی 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 موسیقی